آئیے دیکھتے ہیں عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیثوں میں کیا بات آئی ہے ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُئِلَانْ سَوْمِ يَوْمِ عَرَفَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے بارے میں اس کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا سُئِلَانْ سَوْمِ يَوْمِ عَرَفَ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ماضی اور باقی ایک سال کے گناہوں کا سفارہ بن جاتا ہے ایک سال ماضی یعنی جو چل رہا ہے ماضی کیوں ہوا ہو کہ ذریع جاگہ مہینہ کب آتا ہے کون کا مہینہ ہے پہلا کے دوسرا ذریع جاگہ مہینہ آخری مہینہ ہے تو آلریڈی ایک سال آپ نے کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے آخری مہینے میں آپ ہیں تو وہ سال جو چل رہا ہے یعنی پچھلا سال اور آنے والا سال ان دو سال کے گناہوں کا کفارہ یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس سے ہوتا ہے اور اور آپ سے آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آشورہ کا روزہ کب ہوتا ہے دس محرم کو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے سال ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو عرفہ کا روزہ کتنے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دو پچھلا اور اگلا اور آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کون تھا پچھلا اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آدمی پوچھ سکتا ہے جو گناہ بھی میں نے کیے نہیں ہے وہ اللہ کیسے معاف کرے گا تو علماء نے کئی باتیں سلسلیں کہیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی نیکییں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ جو آگے گناہ کرے گا اس کا کفارہ ہو جائے گا کفارہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا گناہوں کا پڑھڑا جھگ رہا ہے ایک تو یہ کہ اللہ گناہوں ہی کو مٹا دے ایک تو صورت یہ ہے کہ گناہ خالی ہو جائیں لیکن آپ نے بھی گناہ کیے نہیں ہے تو یہ کہ آپ کے گناہوں کا پڑھڑا جھکا ہوا ہے مانگی جیے سو گناہ اس کے اندر ہیں تو اس میں سو نیکی اگر ڈال دی جائے تو ایکول ہو جاتا ہے یعنی وہ گناہ گویا کے ڈیلیٹ ہو گیا دو صورتیں ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک انسان کے سو گناہ ہیں مثلا اللہ تعالیٰ اس سو گناہ مٹا دے تو معاملہ یہ ہوگا کہ سو گناہ ختم ہو گئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو دے دے کہ پھر سے گناہوں کا پڑھڑا کیا ہو جائے ہلکا ہو جائے اور نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہو جائے تو قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تلیں گے تو علماء نے یہ بھی بات کی کہ کفارہ کے معنی یہ کہ اگلے سال کا کفارہ کیسے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دے گا کہ وہ گناہ جو آگے ہونے والے ہیں پہلے ہی سے اس کے لیے نیکیاں موجود ہیں کہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ کے علم میں ہی کیا گناہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر سکتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی قدرت ہے اللہ جو چاہے کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرف جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے غفر له سنت امامہ وسنت بعدہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے عرفہ کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے سنت امامہ وسنت بعدہ سنت امامہ جو سال چل رہا ہے جو اس کے سامنے جو ابھی چل رہا ہے اور وسنت بعدہ اور جو سال اس کے بعد ہے تو یہ سال اور اگلا سال جسے پچھلے حدیث میں آیا تھا اس حدیث سے مزید وضاعت ہوتی ہے کہ وہ سال کونسا ہے یہ سال جو ختم ہونے میں ہے لیکن باتی ہے اور اگلا سال جو آنے والا ہے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ غفر لہو ذنب سنتین متتابعتین جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مقرد ہو جاتی ہے لگاتار دو سال ہوگی ہے سنتین متتابعتین سال آپ دیکھئے یعنی تین سو ساٹھ دن اور تین سو ساٹھ دن کتنے ہوئے ہیں یعنی سات سو سو زیادہ دن ہو جاتے ہیں اتنے دن میں نجانے کتنے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں لیکن ایک دن صرف آدمی روزہ رکھ لے اس ایک روزے کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے یعنی دو سال کی گناہوں کا کفارہ یا اتنی نیکیاں مان لیجئے نیکیاں ہیں اتنی نیکیاں کہ دو سال کے گناہوں کے برابر ہو جائیں کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو سادہ الفاظ میں دوسرے الفاظ میں اگر آدمی سوچے کہ دو سال کا خرچہ جتنا بھی قرض اور خرچ جو بھی ہو جائے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بل پورے کلیر کرے گا ہے اب سمجھ میں آتا ہے آدمی کو نیکیوں کے حضاب سے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے مان لیجئے کہ اس کے روزے کے ذریعے سے دو سال کا جو بل ہے جو قرضے آپ کی ہیں سب کلیر ہو جائیں گے ایک دن روزہ رکھیں ایسا ہوں گا اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کرے اس لئے کہ بل پی نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں جائے گا جیل میں جا سکتا ہے لیکن گناہ اگر ماس نہیں ہوئے تو کہاں جائے گا بڑی جیل میں جائے گا جہنم لہذا ایک آدمی ایک دن کا روزہ رکھ لے عرفہ کا روزہ رکھیں عرفہ کے دن کا روزہ اور ایک دن کے روزے سے کتنے گناہ ماہ ہو رہے ہیں کتنا کفارہ ہو رہے ہیں دو سال کے لوکانو یعلمون کاش کہ ہم کو واقعی اس کا احساس ہے اللہ مشکورہ آپ سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اپنی مصنب میں اور یہ حدیث صحیح ہے سعید بن جبیت تعبئین میں سے کہتے ہیں سأل رجل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن صوم یوم عرض کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں تو انہوں نے کہا فقال کُنَّا وَنَحْنُمَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلِسَلَّمَا نَعْبِلُهُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ یہ دوسری بات ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہا کرتے تھے اس دور میں ہم اس ایک روزے کو دو سال کے روزوں کے برابر کمچتے تھے یعنی ایک آدمی لگاتار دو سال روزے رکھے تو کس کے برابر ہو جاتا ہے عرفہ کے دن کے ایک روزے کے برابر دو سال کے روزے یعنی تین سو سال تین سو سال کتنے ہوئے کوئی ایکسپرٹ ہے کہ میرے میں چاہتے ہیں ہاں ساس سو بیف دیکھئے اتنے سارے روزے تو اتنے روزے اس کے برابر یعنی ساس سو بیس روزے اس کو پیسے ہیں اگر ہم یہ روزے رکھتا چلا جائے پیس پیس تو کتنے دن لگیں گے اس کو اتنے روزے کور کرنے کے لئے اللہ اکبر تو یہ دو سال کے دو سال کے روزوں کے برابر کہ ایک آدمی دو سال لگاتا روزے رکھے وہ سواب کتنا مل گیا جلدی سے صبح ہوئی شام ہوئی قتم دو سال کے روزے تو یہ فضیلت کا شوق اگر انسان کو ہو تو مجاہدے کی قوت انسان میں پیدا ہوتی ہے اس کو یاد نہیں کیا فضیلت کا واقعی شوق اور یقین انسان کو ہو تو عمل کی قوت بھی آدمی میں پیدا ہوتی فضیلت سامنے نہ ہو یقین بھی کمزور ہو شوق بھی ڈھیلا ہو تو آدمی کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے کچھا تو یہ تبرانی نے اس کو اللہ اوسط میں روایت کیا ہے یہ دن کون سا ہے اب اس میں اختلاف ہے لوگوں میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاضی عرفات میں ہوتے ہیں عرفہ کا دن تو وہاں کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے دن ہے اور وہاں جب وہ ہوتے ہیں وہاں کا جو عرفہ کا دن ہے عرب میں مکہ میں اس کے احساس سے پوری دنیا جو ہے روزہ رکھیں لیکن یہ بات مرجوح ہے صحیح مناسب یہ بات نہیں ہے کیوں؟ یہ پوری دنیا کو اس بات کا مکلپ کرنا ہے کہ سارے لوگ معلوم کریں کہ حاضی آج کہاں ہیں اور عرب میں کیا تاریخ ہے آج سے آپ سو سال پہلے اگر دو سو سال پہلے دیکھیں لوگوں کی پاس اطاقہ نہیں ہے تو کیا اللہ تعالی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسی چیز کا مکلپ کیا جو ان کے بس میں نہیں تھی لا یکلپ اللہ نفسا الا ہوتاہ اور کیا اسلام کے احکام پہلے دور میں الگ ہوتے ہیں بعد میں الگ ہوتے ہیں یعنی ایسی چیز کا مکلپ کیا جائے جو آج طاقت نہیں ہے اور پیوچر میں جا کے طاقت پیدا ہونے والی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام ہر دور کے اعتبار سے قابل عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے بتائی سارے لوگوں کے لئے چاہے رمضان ہو چاہے حج ہو یا کوئی بھی اور عرفہ کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو تو یہ دن ہر علاقے کے لئے ہر علاقے کے لئے اعتبار سے ہیں علماء نے یہی بات کہی ہے لیکل اہل بلد اور رؤیت ہر اہل بلد کے لئے ان کی اپنی رؤیت ہے تو راجح قول علماء نے یہ بات کہی ہے شیخ و سمین وغیرہ کبھی یہ بتوا ہے کہ ایک آدمی روزہ کر رکھے عرفہ کا اپنے علاقے میں نو ذلحجہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے وہ شفع والوتر کہا تو اس میں وطر جو ہے نو تاریہ اور روایتیں آپ دیکھیں گے دوسری بھی جو کسیر نے بیان کی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا دن ہے تیسر ذلحجہ یہ ذلحجہ کی نویں تاریہ ہیں وہاں حاجی جو ہوتا ہے اس کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ کا دن کون سا ہے کیا وہ ڈیٹ نہیں دیکھتا بعضوں کہتے ہیں کہ ڈیٹ کا ذکر حدیث میں نہیں اس میں عرفہ کا دن آیا ہے حاجی کو کیسے معلوم پڑتا ہے عرفہ کا دن کون سا ہے پیر ہیں منگل ہیں جمعہ ہیں کون سا ہے تو حاجی کو بھی تو تاریخ دیکھنے پڑتا ہے اللہ کے بلدو حاجی کو کیا دیکھنا پڑتا ہے تاریخ تو حاجی کے لئے جو نیکی ہے وہ تمہارے لئے گناہ کیسے ہو گیا ہے اس کے لئے جو جائے جو ہمارے لئے منہ کیسے ہو گیا ہے جب حاجی بھی تاریخ دیکھتا ہے کہ نو تاریخ ہے تو نو تاریخ کو ہم کو یہ کرنا ہے آج عرفہ کا دن ہے کہ حاجی کا عرفہ کا دن کب ہوتا ہے نو سے زیادہ کو تو باقی لوگوں کے لئے عرفہ کا دن کب ہوگا ان کے لئے بھی وہی ہوگا لہذا راجح قول اس میں یہ ہے اگر کہ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ان کا قول ملا ہوگا اور وہ اس کو اعتماد کرتے ہوں کہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آدمی دیکھیں کہ حاجی وہاں جو ہو رہا ہے عرفہ کا دن اس کے مطابق دنیا والے روزہ رکھیں لیکن یہ ایسی چیز کا مکلف امت کو بنانا ہے جس کا علم ہزار سال تک امت کو نہیں مل سکتا تھا ایک آدمی چین میں ہے ایک آدمی افریقہ میں ہے وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ آج حاجی کہاں ہیں آج آپ کے پاس موبائل ہے آج معلوم پڑھنا ہے آپ کہیں گے آج تم معلوم پڑھ رہا ہے لیکن ہم کہیں گے اللہ نے مکلف اس چیز کا کیا ہے تو پہلے لوگ مکلف تھے یا نہیں تھے ایک کیس آدمی دیکھو حاجی کو دیکھو تو اللہ نے کن لوگوں سے کہا دو ہزار سولہ والوں سے کہا یا نبی کے زمانے والوں سے کہا اگر ان سے نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا اور ان سے نہیں کہا تو ہم سے کیوں کہا سوشی ذرا غور کیا سواز ہمارا یہاں پر غور کھنے کہی ہے کہ کیا اللہ نے ذمہ داری یہ ڈالی کہ دنیا کے سارے لوگ جانے کہ حاجیوں کے حساب سے عرب میں عربہ دن کب ہے کیا پوری دنیا کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے اگر کوئی کہتا کہ ہاں ڈالی یہ دیکھنا چاہیے تو ہم سوال یہ کریں گے کب ڈالی ہے اس زمانے میں جب یہ روزہ مشروع ہوا یا آج دو ہزار سولہ میں آپ سے سو سال پچاس سال پہلے کب ڈالی ذمہ داری اگر کوئی کہتا کہ تب ڈالی تو پھر ایسی ذمہ داری ڈالی جو وہ پوری کرتکتے تھے نہیں تو کہیں کہ نہیں تب نہیں ڈالی لیکن آج کیا possible ہو گیا تو آج میں تو کہیں کہ اللہ نے جب تب لازم نہیں کیا تو آج کس نے لازم کیا نیا نبی آیا آج حریعت میں changes ہوئے آج کیسے وہ اس کی لئے فرض ہوا آج کیسے اس کی لئے لازم ہوا کہ وہ یہ دیکھ رہے یہ سوال common sense ہے آدمی سوچے اگر واقعی تو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ میڈیا کی مصیبت ہے کہ کیا ہے مواسلات اور جو communication کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے آج آسان ہونے کی وجہ سے بات کارے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کا solution نکلنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آدمی جو چیز کل لازم نہیں کہ آج اس کو لازم کر لے موسیقی